قدس ہستیوں کے ساتھ حضرت علی شیرِ خدا دنیا کیا جانے مولا علی کررم اللہ تعالی و عجل کریم وہ ایک شخصیت ہے اوہ بھائی کچھ لوگ جوانی گزار کے درِ رسول پہ آئے کچھ کچھ بہاریں دیکھ کے آئے کچھ بہاریں یہاں دیکھی کچھ چڑتی جوانی میں آئے علی المرتضی شیرِ خدا کہتے ہیں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی میں دس سال کا تھا جب نبی پاک کے قدموں سے لگ گیا تھا دس سال کا میں نو عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی نو تے کھیڑا پول دیاں پول دیاں پول گئی نو میں کجل پایا سی یار دے بکھنے نو پھر او دی یہاں دے چلون دیاں ہی ڈول گئی نو حیدر شاہ اس گلی قدے نہ رول دی پر انتے رول دی رول دی رول گئی نو حضرت علی شیرِ خدا واقعہ کیا ہوا پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک نے ان کے گھر میں پرورش پائی حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم اب جب تھوڑا سا معاملات بہتر ہوئے سرکار کا نکاح ہو گیا حضرت خدیجہ تلقبرا کے پاس تشریف لے گئے ہیں کہتا آ گیا مکہ مکرمہ میں غربت آ گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے کہنے لگے غربت ہے پریشانی کا عالم ہے حالات دگرگو ہیں اور جناب ابو طالب پر بوجھ بڑا ہے چلو چل کے ان کا بوجھ بٹائیں چلو کہا ٹھیک ہے چلو ان کا ایک ایک بیٹا لے آتے ہیں ان کے بچے زیادہ ہیں ہم خدمت کریں گے اپنے چچا ذات بانیوں کی اپنے گھر میں رکھیں گے بوجھ بٹ جائے گا حضرت عباس کہتے ہیں رسول پاک مجھے ساتھ لے کے گئے ہم نے جا کے جناب ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کہنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرے جس کو دل کرے لے جاؤ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کو دل کرے آپ لے جائیں دوسرا میں لے جاتا ہوں تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے میں کس کو لے کے جاؤں گا تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کا پتہ ہے آپ علی کو لے کے جائیں گے یہ زمانہ جانتا ہے بچپن کا پیار ہے کون فا یا کون تے کالدی گال لے فرمایا مجھے ہمیں پتہ ہے آپ کس کو لے کے جائیں گے حضور سے کہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں لفظ بڑے پیارے ہیں اللہ کرے آپ کو لطف آئے اس بات کا لفظ بڑے پیارے ہیں حضرت علی کہتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا ابھی ابھی سات آٹھ سال عمر تھی اللہ کے رسول میرے سہن کے اندر گھٹنوں کے بال بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگ جا تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا دوڑ کے میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے آٹھ سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا میرا ہی سینہ لگا ہوا تھا حضور کے سینے میعظام نے کہا تھا پانی پرن سہلیا رنگا رنگ کڑے اسی پریا اس دا جانئے جس دا توڑ چڑے فرماتے ہیں میرا ہی سینہ لگا حضور گھر لے آئے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور نے اعلان نبوبت کیا تو میں ابھی چھوٹا بچہ تھا نو دس سال عمر تھی ایک دن میں نے حضور کو دیکھا یہاں تو حضرت علی کا نام لینے والوں نے پکی پڑ لیا پکی پڑی ہوئی ہے سارے ہی اللہ خیر کرے مجذوب ہو گئے روٹی زمین پہ کھاتے ہیں نمازیں عرش پہ پڑتے ہیں وہ باقی سارے کام دنیا داری کے کرتے ہیں نماز کے دفعہ مجذوب ہو جاتے ہیں باقی ہر چیز کی ہوش ہے صرف انہیں نماز روزے کی ہوش نہیں مولا علی شیرِ خدا متاثر کس چیز سے ہوئے آپ کہتے ہیں میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوبت کیا میں بچہ تھا ایک دن میں نے حضرت ختیجہ تلکبراء کو اور نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا نماز کا فرض ہوئی تو یہ وہ حضور کا انسی نماز پڑھ رہے تھے ہم تو فرض ہونے کے بعد نہیں پڑھ رہے ہیں اور رسول پاک فرض ہونے سے پہلے نمازیں ادا فرما رہے ہیں فرض ہونے سے پہلے نمازیں اور حضرت علی کا میں نے کول سنایا تھا مولا علی شیرِ خدا کہتے ہیں میں نے دعا کی ہے خدا بندہ مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا جہاں نماز نہ ہو میرا تو وہاں دہلی نہیں لگتا حضرت شیرِ خدا کررم اللہ تعالی و جول کریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ختیجہ تلکبراء حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی اللہ اکبر کہا پھر گردن جھکائی دیر تک کھڑے رہے پھر رکو کیا پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی کہتے ہیں میں بچہ تھا گھور سے دیکھتا رہا گھور سے دیکھتا رہا جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ اے میرے معذر بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آئے ہوں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں تو حضرت علی کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی ہے میں نے بھی پڑھنی ہے مجھے کیا پسند آئی ہے چلو سارے بولو کیا پسند آئی ہے کیا پسند آئی ہے جی دعا کریں سارے مسلمانوں کو نماز پسند آجائے آمین تو کہنا سب کو نماز پسند آجائے اللہ کہہ رہے اوپر جتنی ماں بہنیں بیٹھیں ہیں سب کو نماز پسند آجائے اور اپنے بچوں کو بھی وہ نماز کا عدی بنا دیں نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کہنے لگے کہ حضور مجھے پسند آئی ہے میں نے بھی پڑھنی ہے کیا نماز حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ تو بھی نماز پڑھنی شروع کر دیں اور پھر چھپکے سے حضور نے کان میں کہا فرمایا اپنے اباجی سے مشورہ کر لے کلمہ پڑھتے وقت مشورہ کر لے جناب علی کہتے ہیں میں گیا جناب ابو طالب کے پاس میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے تو کہتے ہیں جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی فرمائیں گے وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں جو کہیں کرتا جا حضرت علی کہتے ہیں دس سال کی عمر میں کلمہ پڑھا اللہ پاک نے فرمایا محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈڑائیں قریبیوں کو ڈڑائیں قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں قریبی ذرا مشکل سے مانتے ہیں نیڑے رہنے والوں کو قدر ذرا تھوڑی ہوتی لیں یہ ذرا مشکل سے مانتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لاؤ آپ فرماتے ہیں دس گیارہ سال کا مبلی گلیوں میں پھرنے لگا دس گیارہ سال کا مبلی یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر میں دس گیارہ سال کی عمر میں دین کے لئے نکلا اور پھر وہ دس سال میں نکلے تو بدر سے لے کر اوہر تک ہنین سے لے کر خیبر تک اور مدینہ سے لے کر کوفے کی جامعہ مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لئے نکلے ہی رہے فرماتے ہیں دس گیارہ سال کی عمر میں میں نکلا میں نے ابو سفیان کو کہا ابو لہاب کو دعوت دی میں نے ابو جہل کو بلایا اتبا کو اتہبا کو ولید کو میں نے ابباس کو حمزہ کو کہتے ہیں میں تمام کو قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں نبی پاک نے کھانا کھلایا اور کھانا کھلا کے نا حضور نے نظر ڈالی فرمایا میری برادری والوں میرے چچاؤں میرے عزیزوں اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے میری مدد کرو میرے ساتھ چلو میرے ساتھ تعاون کرو آؤ نکلو چلے اٹھو میرے ساتھ کہتے ہیں کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے اس وقت تو پرجوش تھے چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے جب کہا خون دینے کی باری آئیا تو چھپ کر گئے خون دینے کی باری آئیا تو چھپ کر گئے جسے زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے میرے کافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے کہا چلو میرے ساتھ اٹھو تو حضرت علی کہتے ہیں حضور کے کچھرہ دیکھتے کہ کو پکارتے تو چل تو چل پر کوئی آواز نہ دیتا کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چیرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی مولا علی عمر دس سال ناؤ سال کہتے ہیں میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں خجور کھا رہا تھا میری نظر پڑھی تو میں نے خجور بھی پوری نہ کی میں پیچھے بیٹھا تھا بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا پیچھے کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا میں اٹھا قد پہلے چھوٹا تھا عمر تھوڑی تھی میں نے ایڑیاں اٹھا لی پنجوں کے پال کھڑا ہو گیا اور یوں دونوں آت فضاء میں بلند کر کے کہا میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے انا حافظو کا یا رسول اللہ انا ناصرہو کا یا رسول اللہ حضور آپ میدان میں نکلے جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی آپ کی افادت کرے گا حضور آپ میدان میں نکلے دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلہ آپ کی مدد کرے گا آپ نکلئے حضرت علی فرماتے ہیں دس سال کی عمر میں میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا آج بڑی بڑی کوٹھی ہیں پیروں کی علماء کی اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے کٹھے کرتے ہیں وہ بیچتے پھرتے ہیں ذکر اہلِ بیعت بکتا پھرتا ہے اور اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہلِ بیعت کا نام لے کر صحابہ کرام علی مردوان پہ تان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتے ہیں سنو مرحب مقابلے میں آیا مرحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک ہزار کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بتیجے تجھے پتہ ہے میں مرحب ہوں میں مرحب ہوں تجھے پتہ ہے کیسے مقابلہ کروگے تمہیں پتہ ہے حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا مجھے تو اپنا پتہ ہے کہ آپ کون ہے فرمانے لگے اناسد اللہ و رسولہی مجھے پتہ ہے کہ میں خدا کا بھی شعر ہوں محمد مصطفیٰ کا بھی شعر ہوں تمہیں مقابلے میں تو آ میدان لگے گا تو پتہ چلے گا جب میدان لگا تو حضرت علی نے ایک ضرب لگائی تلوار زیادہ نہیں ایک ضرب لگائی ایک ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کاٹا گردن بھی کاٹی وجود بھی کاٹا اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے حضور نے کیا فرمایا علی کی تلوار کا ایک وار دان میں ایک وار علی کی تلوار کا فرمایا دو جہاں میں اگر سارے لوگ نفل عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ آتا فرمایا ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گا ایک تلوار چلا ایک تلوار چلا اور جب خیبر کا دن آیا کئی دفعہ سے آپ کا کہے فتح نہیں ہوئی میرے رسول نے فرمایا سویرے میں دنڈہ دوں گا اور جس کو دوں گا میں پوچھا میں نے کہا حضور وہ کون ہے جس کو آپ جنڈہ دیں گے چلیں مجھے کان میں بتا دیں وہ کون ہے تو حضور نے فرما اس کا تعروف یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے حضور کوئی کوئی ایک تعرف اور تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اسے بڑا پیار کرتا ہے حضرت علی سیابہ کہتے ہیں سارے منتظر رہے حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رات کہ میرے آپ گھنڈا آنے والا سویرے مجھے ملے گی فتح کی نذید اور خوشخبری فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے جناب علی شہر خدا رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا میری تواں کو میں تکلیف تھی میں سویا ہوا تھا پتہ کیا بنا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تو کسے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینہ علی بن عبی طالب علی بن عبی طالب کو بلاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی نوائے تو آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے میں کہا یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے فرمایا ہاتھ پیچھے کر اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دیئے پیچھے کر ہاتھ حضرت علی کہتے ہیں حضور نے لواب دہن لگایا میری آنکھوں پہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو گئے حضرت علی شیرِ خدا ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں چالیس گز انچا تھا خیبر کا دروازہ چالیس گز چوڑا تھا حضرت علی شیرِ خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا میدان میں گیا اللہ اکبر کے نعرے میں رسول اللہ کا بیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی الٹے آج سے پکڑ کے میں نے دو تین دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کہ جب میں نے پھینکا تو چالیس گز دور جا کے گرا چالیس حضرت علی نے نا کنفے میں دعوت کی لوگوں کی جب آپ عمید المومنین تھے دعوت کی سب لوگ ایک نوجوان آیا جس نے نہیں تھا اور حضور نے فرمایا نظر اللہ وچھ علیین عبادہ میرے علی کا چیرہ دیکھنا بھی عبادت ہے تو ایک سیابینے کا حضور جو نہ دیکھ سکے فرمایا ذکرو علیین عبادہ ان کے لئے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لئے عبادت ہے حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا جوان کہتا جب میں آیا نا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ پوڑے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا بڑی شورت ہے کدھر ہے کہتے ہیں حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہوئے تھے میں گیا تو حضرت علی یہ خروڑ کھا رہے تھے تو پورا زور لگا رہے تھے تو خروڑ کوئی نہیں ٹوٹتا پورا زور دو تین دفعہ کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں ٹوٹتا ہی نہیں نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا میں نے کہا نہیں کچھ نہیں فرمانے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا بتاؤں کا حضور بتائیے آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے اخروڑ تو ٹوٹتا نہیں خیبر کیسے توڑ دیا تھا تو سوچ رہا تھا کہ اس سے اخروڑ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا یہ عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیرِ خدا کا رنگی بدل گیا پہلے مسکر آ رہے تھے پھر انداز بدل گیا انہوں نے اپنے موں سے وہ جو خروڑ لگا تھا جاڑا ہاتھ یوں جاڑے امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیرِ خدا بن کے بیٹھ گئے کہنے لگے بیٹے اکھروٹ کو چھوڑ کوئی خیبر آ تو لا میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہو خیبر کوئی ہے تو لا میں ابھی بھی توڑنے کو دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کاب جاتا ہے اور میں تو اس کو چھوڑ اکھروٹ کو تو لا کہتے ہیں میں نے کفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگی بدل گیا میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے کفیت ہی بدل گئی فرماتے ہیں شیرِ خدا مسکرائے آنے لگے بیٹا ڈار نہ مسئلہ سمجھ کہا حضور کیا ہے آپ فرمانے لگے اکھروٹ میں جسم کی کبر سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی کفت سے توڑا تھا میرے ایمان میں آج بھی بڑی کفت ہے آج بھی اگر کفر للکارے گا آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جوان ہے غیرتِ ایمانی آج بھی بڑی دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے تو بتا کوئی خیبر توڑنا ہے تو حضرتِ علی شیرِ خدا ہر جگہ قربانی حضرت علی کی جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انسار اور معاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چھپ کر کے کھڑے ہیں حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا حضور نے فرمایا انتا اخیف الدنیا والاخرہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے امامِ رازی نے لکھی ہے ایک بات بڑی عجیب بات لکھی امامِ رازی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریلِ امین نے حضرتِ میکائل کو بھائی بنا لیا تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے کہاں تیرے معبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجرت کر کے آئے نا ایک کو حضور نے ساتھ لے لیا امیر المومنین حضرت ابو بکرِ صدیق ابو بکر دا پہلا نمبر پہلا نمبر کس کا ہے دوسرا تیسرا چوتھا یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں اب ہمارے لوگ مسئلہ بھی قوالوں سے پوچھنے لگئے فتوہ بھی قوال کا چلتا ہے اللہ خیر کرے حضرتِ ابو بکرِ صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا اجرت کی رات اور مولا علی شہرِ خدا کو بستر پہ سلائے رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے اگر آکے وہ پردہ نہ ہٹاتے ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسانے آل ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائیل تم دونوں کہتے ہیں ہم بھی بھائی بھائی بن گئے ہیں بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا کرے گا جان فرشتے خموش ہو گئے تو رب نے فرمایا اب نیچے ذرا جلوے تو دیکھو علی میرے رسول سے جان قربان کر رہا ہے جاؤ دیکھو نا جا کے جلوے تم تو بھائی بھائی بنے تھے فرشتے ارز کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ دو تلواریں لے لو اور علی کی چار پائے کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے اس کی جان کی افادت کرو وہاں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ فرشتے بھی کرتے ہیں تازیم میری فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے حضرت شیرِ خدا مولا علی ہر میدان میں اپن ہر جنگ میں پہل اللہ فرماتا ہے سبقت لینے والے سبقت لے گئے آگے گزرنے والے آگے گزر گئے اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی مکان نہیں بنایا کوئی کاروبار نہیں کیا ساری ہوئے اب یہ اس پہلو پہ بھی در اگور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے کوئی بینک بیلس نہیں بنایا صحابہ اکرام والی مردوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لئے بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کرنا ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھیں مولا علی کے ساتھ حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا تو حضرت علی کہنے لگے بھائیوں نہ مکان ہے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے رشتہ کیسے مانگ لوگا تو جا تو سہی ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں مولا علی شیر خدا کہتا ہے میں گیا میں گیا تیار کر کے بھی جا مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بول لیں سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا حضور نے پھر میں علی کیسے آئے ہو تو میں خموش پھر پوچھا کیسے آئے ہو میں خموش پھر پوچھا کیسے آئے ہو میں خموش کہتے ہیں دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لئے آئے ہو فاطمہ کے لئے آئے ہو وہ میرے پاتھ باغ میں گئے تھے وہ تینوں گئے تھے مجھے انہوں نے بھیجا ہے کہتے ہیں رسول پاک مسکرا دیئے فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے تیرے لئے فیصلہ ہو گیا ہے فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیعا کے لے گئے تو حضرت زید بن عرصہ کے مکان نہیں کوئی مکان نہیں اوہ بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے دعا کریں اللہ میرے دامات کو ادایت دے دے میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقوی دیکھتی پریزگاری دیکھتی دینداری دیکھتی اس شخص کو بیٹی دی جو اصحاب کون اصحاب کون کا درجہ میں شامل جو ان اللہ زنامان و آمن صالحاتی حلائی قوم خیر البریہ کا درجہ میں شامل ان کو اپنی بیٹی دی حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے کہ سیدہ فاطمہ تجزارہ کو میں بیعہ کے لایا سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کی میں مزدوری کرتا دو گھنٹا یا ڈیڑھ گھنٹا زور سے اثر کے درمیان کام کرتے دو کلو کجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پر رکھی باق کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو فرمایا دو کلو ہو گئے یا بڑی ہیں ایک کلو میرے بچے کھائیں گے ایک کلو مدینہ کے غریب بچے کھائیں گے تو کہا علی کل کیا کرو گے فرمایا کل جو راب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا تو بندہ مشورہ دینے لگا مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے اللہ ماشاء اللہ کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے یہ کیا عرض ہے جائز کٹھے کر لیں اس شیرِ خدا نے جمعلاقہ پر شیروں جیسا کہہ دیا حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے حلال ہو تو عصاب ہوتا ہے لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ عصاب والا کام کرتا ہوں میں کٹھے ہی نہیں کرتا نہ بندہ عصاب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے میں اس رستے جاتا ہی نہیں مولا کائنات شیرِ خدا اور بھائی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں یہ کون سی بات ہے فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیرِ خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زیرہ پکڑی ہوئی تھی وہ والی زیرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی وہ والی زیرہ جو اہد ہنین خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی زیرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیرِ خدا کہہ رہے ہیں اوہ بھائیو میری زیرہ خرید لو میری زیرہ امیر المومنین ہے اس وقت امیرِ وقت ہیں بادشاہ ہیں کوفے کے بازار میں اوہ بھائی میری زیرہ خرید لو یہ بڑی نسبت والی ہے بدر اوہد ہنین میں میرے ساتھ رہی اور شیرِ خدا فرماتے کیا ہیں فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تعمد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا نیا تعمد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے وہ زندگی گزاری باپردہ پرہیزگاری درویشی سادگی ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی نے بلکہ آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علی کے خلیفہ مولانا زفر الدین بیاری انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہتے ہیں حضور میراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جبا لائے ایک کمرے میں داخل ہوئے جنت کے کمرے میں صندوق کھولا سرکار نے ایک جبا نکلا تو کہے اللہ میں لے جاؤں تو رب کریم نے فرمایا بھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا پر پہنے گا نہیں کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے رب کریم نے فرمایا مابو اسے دینا جو میرے راج تک پہنچ جائے گا اس کو دینا جو میرے اس کو دینا جو میرے راج تک پہنچ جائے حضور جبا لے کے آئے علامہ بیاری علیہ رامہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تب ابو بکر صدیق کو بلایا فرمایا جبا بڑی برکت والا ہے اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی اگر میں تجھے دے دوں یہ جبا اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا تو حضرت ابو بکر کیانے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا حضور نے فرمایا نہیں تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا حضرت عمر کو بلایا کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر رازِ الہی تک نہیں پہنچا عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان اگر گانی رضی اللہ تعالیٰ نورس کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیاء کی چھاؤں کر دوں گا ہر جوان ہر بچی کے لیے حیاء کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دیوئی طاقت سے حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تم مراد تک نہیں پہنچا میرے رسول نے مولا علی کو بلایا پاس بٹھایا فرمایا علی اگر یہ جببہ تجھے دوں تو کیا کرے گا حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چیرہ دیکھا عرض کرنے لگے معبوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کی عبوں پر میں چھپاؤں گا اس جببے کی برکت سے حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے فرمایا تو رب کے راز تک پہنچائے جببہ تیرا ہی بنتا ہے تو پہنچائے اللہ کے راز تک میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ حضور علی نے سختی کی ہے ہم پر شیرِ خدا نے سختی کی ہے بعض جنگ کے موقع پر کہیں سپاس ہلار بنے ہوں گے یا جو معاملہ تھا سختی کی ہے کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لفظ کہیں تو نبی پاک نراز ہو گئے فرمایا تمہیں پتہ ہے علی کون ہے حضور کون ہے فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں تمہیں اس کا پتہ ہے میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار اب یہاں علی علی کہنے والے ایک تو وہ طبقہ ہے ملنگوں کا جن کا میں نے رونا شروع میں رویا ہے اور ہم روتے ہی رہتے ہیں اللہ کریں ان لوگوں کا صفائیہ ہی ہو جائے آمین تو کہہ دیں اور ایک وہ طبقہ ہے اللہ خیر کرے جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو باقی تین کو پوچھتے ہی نہیں پوچھتے ہی نہیں حضرت علی بیٹھے تھے حضرت ابو بکر صدیق آگئے تو دیکھ کے مسکرانے لگے تو مولا علی شہر خدا کہنے لگے ابو بکر ہستے کیوں ہو کہا حضور نے فرمایا تھا قیامت کے جن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گئے کہنے لگے لگتا ہے حضور نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی ابو بکر کہنے لگے پوری بات کیا ہے فرمانے لگے مجھے نبی پاک نے کہا تھا علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جبو بکر سے محبت کرے اس کو ٹکٹ دینی یا جبو بکر صدیق سے محبت کرے اس کو ٹکٹ دینا جنت کی ان لوگوں کا پیار ان کی وفا اور پھر عجیب لوگ چکر ہیں لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے حاق پہ قبضہ ہو گیا علی کو اتنا کمزور نہ سمجھو شیر خدا کو اتنا اگر حسین ابن علی نہیں قبضہ کرنے جیتے یزید جیسے ظالم کو تو علی المرتضی شیر خدا کے سامنے کو ٹک سکتا ہے حضرت علی شیر خدا مشیر رہے جناب صدیق اکبر کے وفادار رہے حضرت فاروق آدم اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ محافظ رہے حضرت عثمان گنی کے وہ رسول اللہ صلی اللہ اور سنو ایک عجیب بات لکھی ہے بزرگوں نے کہتے ہیں بدر یاہد میں ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ کپڑا نہیں ملتا تھا جنڈا بنانے کے لئے تو حضرت عائشہ کے ایک پرانی چادر تھی اس کا جنڈا بنایا گیا تو جنڈا سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے اٹھایا حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ پیار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تو لوگ نہ جانے کون سی خدمت کر رہے اگر حضور کے قریب رہنے والے پاس بیٹھنے والوں میں آپ سے اتنی اتفاق نہیں تھا تو آج مسلمانوں میں کیسے پیدا ہوگا تم نے تو دین کا سارا رنگی قدلہ کر کے رکھ دیا تم نے تو وہاں بغز پیدا کر دیا جہاں سے لوگوں کو اتفاق کا درس ملنا تھا وفا کا سبق جہاں سے لوگوں نے پڑھنا تھا انہیں وہی حالات خراب کر دیئے مولا کائنات شیر خدا کررم اللہ تعالی و جل کریم سے ابا کے مجمع میں بیٹھے تھے یاروں کے بیج بات ہو رہی تھی اب حضرت علی کی تعلیم سن لیں حضرت علی کی تعلیمات کیا ہیں بیٹھے تھے گفتگو چھڑ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالی نو کی ہر آدمی نے کہا مجھے فلان چیز پسند ہے فلان چیز پسند ہے فلان چیز تو پوچھا علی آپ کو کیا پسند ہے تو حضرت علی کہنے لگے تین چیزیں پسند ہیں کہا کون کون سی فرما ایک میرا دل کرتا ہے کہ روزہ گرمی کا ہوگا حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں برکت کیا ہے تو تم کو سارا سال ہی روزے ہونے چاہیے یہ اتنی فضیلت کی بات ہے حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں مجھے گرمیوں کا روزہ پسند ہے اور پھر حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے پسند یہ ہے کہ میں اکیلہ کھانا نہ کھاؤں جب بھی کھاؤں میرے ساتھ کوئی میمان بیٹھا ہو یہ میری پسند ہے حضرت علی کہتے ہیں میری تیسری پسند یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو دشمن آئے وہ کمزور نہیں ہونے چاہیے وہ کمزور نہیں وہ تگڑا طاقتور دشمن آئے فرماتے ہیں مجھے مزہ تو ہے رب کے رستے میں جیاد کرنے تگڑا دشمن آج مسلمانوں کا بڑا دشمن پیدا ہوا ہے اور سربراہ ہے اسلام کے سارے دشمنوں کا لیکن مسلمان اسے ڈرتے ہیں اس سے تعلق بنانا چاہتے ہیں وہ اس کے قریب جانا چاہتے ہیں حضرت علی نے پیغام دیا مزہ تو باتا ہے جب دشمن دلیر ہو مزہ تو باتا ہے جب دشمن تگڑا ہو لطفیتہ باتا ہے جب تمہارا مقابلہ سخت آدمی کے ساتھ ہو حضرت علی شیرِ خدا فجر کا وقت تھا ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی تری سٹھ سال عمر مبارک تھی کوفے کی جامعہ مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے ہر دروازے پر دستک دیتے اٹھو رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے جب مسجدِ کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو خنجر مارا وہ دوستانہ جو دس سال کی عمر میں شروع ہوا تھا جب شیرِ خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے فُزتُ بِ ربِ الْقَعْبَا لوگوں ربِ قَعْبَا کی قسم میں کامیاب ہو گیا میری زندگی دین کے کام میں کامیاب ہو حضرت علی کی داڑی ساری لہوں سے بھر گئی حضرت شیرِ خدا فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تا حضور تیمار داری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں